یہ جو ویڈیو آئی ہے سب سے پہلے اس کے اوپر مطالبات ہو رہے ہیں کہ جی یوسف رضا گلانی دسپردار ہو جائیں الیکشن سے الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو دکھائی ہے اس میں آواز تو آ رہی ہے لیکن اس میں کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آواز کی بنیاد پر بھی ہم یہ عزیوم کر لیں کہ یہ علی موسیٰ گلانی صاحب ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ بھی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنے غیر محتاط ہیں اس لیے کہ ابھی تھوڑی در پہلے میں نے انہیں اسلامباد میں ایک اہم جگہ پہ دیکھا ہے وہاں پہ تو وہ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں تو یہاں پر وہ ایم ای نے سے بات کر رہے ہیں اور ایم ای نے بھی تحریک انصاف کا ہے اور اگر شکل جو مجھے تھوڑی سی نظر آئی ہے اس میں تو ماسک تو نظر نہیں آ رہا ہے اس پہ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کا الیکشن کمیشن کو بالکل نوٹس لینا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گا تو پھر جواب میں جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ ایسی شکایات جو ہیں وہ منظر عام پہ آ سکتی ہیں جن سے کہ کافی طفان آ سکتا ہے کیونکہ چلیں یہ تو ویڈیو علی موسیٰ گلانی کی ہے جو یوسفرزا گلانی کے برخوردار ہیں لیکن اپوزیشن نے کنسرن کوارٹرز کو جو شکایت پہنچا دی ہے یعنی جو شکایت پہنچا دی ہے آللیڈی پہنچ چکی ہے اس میں جو چار پانچ لوگ جن کے بارے میں انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا ہے تو اس سے بڑے بڑا تلاتم آ جائے گا پاکستان کی سیاست میں بہرحال لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو صاف اور شفاف طریقے سے ہونے دے اور اگر یہ علی موسیٰ گلانی صاحب ہی ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑی قابل افسوس بات ہے اور اس کی وضاحت علی موسیٰ گلانی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے یوسفرزا گلانی صاحب کو اس کی وضاحت براہ راست کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت تو اسلامباد میں جو حالات ہیں وہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جی بڑا ٹائٹ میچ ہے میچ پھسا ہوا ہے لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کی طرح میچ ہے جس میں کبھی کنگز جیت جاتی ہے کبھی لاہور کلندرز جیت جاتی ہے تو صورتحال تو ایسی ہے سر یہ ذرا واضح کر دے لاہور کلندر کون ہے اور کراچی کنگز کون ہے تاکہ آپ کا اندازہ بھی ہمیں ہو سکے یہ لاسٹ والے میچ کو خصوصی طور پر مندے نظر رکھتے ہوئے اس لیے اس کو رہنے دے سوال کو اس لیے کہ لاہور کلندر اور کراچی کنگز جو ہیں وہ ان کا میچ جن حالات میں ہوتا ہے وہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو بدلتے ہوئے حالات جو ہیں اس میں کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے تو چھوڑ دیں اس کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو صحیح ہے اور یہ علی موسیٰ گلانی صاحب ہیں بڑی قابل افسوس بات ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپوزیشن کی بہت سینئر لیڈرشپ نے کچھ ایسے لوگ جو کہ آپوزیشن کے آدمی توڑ کر اور ان کو مجبور کر رہے ہیں